hi friends welcome to my youtube channel کیسے ہیں آپ سب i hope آپ سب ٹھیک ہی ہوں گے تو friends یہ دیکھیں میں نے لیا ہوا ہے میرے پاس ایک ٹکٹا پڑا ہوا تھا پلاسٹک پیک کا تو وہ میں نے لیا ہوا ہے 18 inch کا یہ لیا ہوا ہے لمبائی بھی میں آپ کو اس کی سب بعد میں بتا دوں گی تو friends ویسے میں بتا دوں آپ کو یہ میں نے 23 inch کا لیا ہوا ہے لمبائی اس کی اور اس کو یہاں سے سلائی کرنے کے بعد بھی اس کا جو میں measurement ہوگا ہوں میں آپ کو بتا دوں گی تو یہ میرے کپڑے کے دو پیس لیے ہوئے ہیں نیچے کی سائیڈ جو رکھے ہوئے ہیں اور آپ کو اس کے چاروں طرف سلائی کرنی ہے بس تھوڑا سا آپ کو سلائی یہاں سے کھلا چھوڑ دینا ہے تاکہ آپ پلٹ کے اس کو سیدھا کر سکیں تو یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے میں نے یہاں پہ اس کو سلائی کر کے پلٹ کے سیدھا کر لیا ہے یہ دیکھیں اب سیدھا کرنے کے بعد یہ جو ہمارا یہاں سے کھلا پارٹ ہے اس کو بھی ہم بند کر دیں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں میں نے اس طرح کی اس پیس بھی کٹکے ہوں گے جو کہ میں اس پہ لگاؤں گی اور میں اس کو 3 پوکٹس کا بنانے والی ہوں تو آپ کو بتاؤں گی کیسے بنانا ہے تو یہ دیکھیں جو 3 پیس میں نے ریڈی کیے ہیں ان میں میں یہاں سے پائپن لگا رہی ہوں تو ایک سائیڈ میں یہاں سے ریڈ پائپن لگاؤں گی اور ایک سائیڈ میں لگاؤں گی ییلو پائپن تو یہ جو ییلو پائپن ہے یہ دیکھیں میں اس طریقے سے لگا رہی ہوں اسی طریقے سے آپ کو لگا لینی ہے یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے آپ کو پائپن لگانی ہے اور اب دوسری سائیڈ بھی آپ کو یہاں سے ریڈ پائپن لگا لینی آپ چاہے تو ییلو پائپن کا بھی یوز کر سکتے ہیں دوسری سائیڈ بھی لیکن میں اس پہ میرے پاس یلو کلر کا اتنا کپڑا نہیں تھا تو میں یہاں پہ اس پہ جو ہے ریڈ پائپنگ لگا رہی ہوں دیکھیں ریڈ پائپنگ بھی میں نے لگا لیے تو دونوں پائپنگ ہماری دونوں سائیڈ سے کمپلیٹ ہو گئی ہے اب دیکھیں میں نے جو باقی کی پیس رڈی کی ہیں وہ بھی بتاؤں گی اور اس کے میزرمنٹ ہے سیون انڈ ہاف انچ فائیون انڈ ہاف انچ تو تینوں پیس کے یہی میزرمنٹ ہے اور اب دیکھیں اس کی لمبائی تیار ہونے کے بعد یہاں پہ آئی ہے ٹوینٹی ون انچ اور اس کی جو چوڑائی ہے وہ آئی ہے وہ ہی سیون انڈ ہاف انچ کے قریب اب یہ جو پیس میں نے ریڈی کی ایک پیس میں میں نے نیچے کی سائیڈ پائپنگ نہیں لگائی ہے کیونکہ اس میں جرورت نہیں تھی ہے اگر لگاتی بھی تو وہ ایسے بھی ہائیڈ ہو جاتی تو یہ دیکھیں اس طریقے سے جو کھلا پارٹ تھا آپ یہاں پہ اس کا گھومیا سے بگل کریں اب بند کرنے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں اس طریقے سے یہ اٹیچ کرتے ہیں دیکھیں اس طریقے سے رکھیں گے اور یہ تینوں طرح ہم سلائی لگا دیں گے ایک ایزے پوکٹ کی طرح ہم اس کو گنا دیں گے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے پوکٹ تیار ہو گئی ہے سہم اسی طریقے سے آدھا انچ کا مارجن چھوڑ گئے ہم یہاں پہ بھی تینوں طرح سلائی کر لیں گے اور سہم اسی طریقے سے ہم تیسری پوکٹ کو بھی تیار کر لیں گے دیکھیں تینوں پوکٹ ہماری یہاں پہ تیار ہو گئی ہے اب ہم بھی کیا کرنا ہے دیکھیں اس طریقے سے اس کو کھول کرنا ہے ٹرائنگل سیف میں کیونکہ یہ ہمارا اگر ہم ریکٹینگل سیف میں رکھیں گے تو اتنا زیادہ اچھا نہیں لگتا ہے لکھ تو میں یہاں پہ ٹرائنگل سیف میں کر کے اس کو یہاں پہ ایک سلائی لگا رہی ہوں تاکہ اس کی سیف فکس ہو جائے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ سیف فکس ہو گئی ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں لگانے ہے پائپن تو اس کے چاروں طرف اس طریقے سے ہم پائپن کو سیٹ کر لیتا ہے یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے آپ کو یہاں پہ یہ پائپن لگا لینا ہے تو دیکھیں یہ تو ریڈی ہو گئی ہے اب ہمیں پلٹ کے اس کو پائپن کو فولڈ کر کے اس کو کمپلیٹ کر لینا ہے فنس کر دینا ہے تو اسی طریقے سے آپ کو یہاں سے تینوں طرح بھی کمپلیٹ کر لینا ہے تو دیکھیں یہ کمپلیٹ ہو گئی ہے اور میں نے ایک چھوٹی سے سٹریپ تیار کر لی ہے جو کہ سٹریپ میں پیچھے ہینک کرنے کے لیے ہم لگائیں گے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ کو اس کو ہینک کرنے کے لیے یہاں سے پیچھے کی سائڈ ایک سٹریپ لگانی ہے دیکھیں کہیں پہ بھی رفنجس پارٹ نہیں ہے اور اس طرح سے اس میں فنیش جائی ہے اور اس میں آپ کا بہت سارا سامان ہنگ ہو جائے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے انہا سارا سامان آپ اس میں رکھ سکتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی اور یہ آپ کو پسند آیا کہ نہیں آیا اور میری ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پریس کرنا بلکل بھی مضمولی دیکھیں اس طرح سے آپ ہنگ کر کے اس پر ٹھانگ سکتے ہو